موسیقی آج اپنے پروگرام ٹویلت منٹس میں بات کریں گے پاکستان کی اس شخصیت کے بارے میں جنہوں نے اپنی زندگی کو ان لیجنڈز کے نام کر دیا جن کو سننا ہی ایک قابل اعزاز کی بات وہ شخصیات جن کو سننے کے لیے انہیں اپنے گھر میں اپنے والد صاحب سے مار کھانی پڑی مگر انہوں نے ان لیجنڈز کا گانا سننا بن نہیں کیا فیصلہ بات کے رہائشی اور گلیوں میں محلوں میں گھر میں ان لیجنڈز کے گانے گا گا کر اس مقام تک پہنچے یہ اور کوئی نہیں ساتھ سندھ السلام علیکم ساتھ ساتھ کچھ بچپن کے بارے میں بتائیے گا بچپن کے بارے میں جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے جو لوگ میوزیک فیملی سے نہیں ہیں ان کو یہ چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر آرٹسٹ کو جو کسی اور فیملی سے ہے ان کے اباؤ جداد یہ کام نہیں کرتے اور بالکل ایسے ہی مجھے بھی یہ چیز فیس کرنی پڑی گانا سننے کی ہاتھ تک تو ٹھیک تھا وہ یادگار بات بتائیے گا جب آپ کو اپنے والد سے مار اکثر پڑتی تھی اس بارے میں کچھ کہیے گا وہ جب بھی محلے میں ہے گلی میں ہے کسی کے شادی ہو تو دوستوں کو پتا تھا کہ یہ ایک گھتا ہے تو انہیں فرمائش کر دینی تو میرا پتا جلنا ہے یا انہیں دیکھ لینا تو انہوں نے مطلب اس بات پر غصہ ہونا کہ یا یہ تم کیا کرتے رہتے ہو کوئی پڑھائی پہ یا کسی کام پہ دھیان دو یہ کون تھا کوئی کام ہے تو یہ ثابت کرنے میں کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے یہ بھی ایک کام ہے ایک بہت بڑا آٹ ہے سعید ایک اور بات پوچھوں گا آپ کا جو گھرانا ہے وہ زمیدار گھرانا ہے تو کافی تکلیفیں برداشت کیوں گی مار کے علاوہ بھی وہ تکلیفیں تب تکلیفیں نکی تھیں لیکن اب وہ سب یاد کر کے بڑا مزا آتا ہے سعید کی جو آواز ہے اس میں آپ بھی محسوس کریں گے اگر یہ غلام علی کو گائیں گے چھکے چھکے رات دن آسو بہانہ یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے چھکے چھکے رات دن آسو بہانہ یاد ہے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی شاید میں بھی سجاد علی کی جھلک ان کی آواز میں دیکھتا ہوں ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اے وعدہ پراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں تجھ سا تو نہیں ہوں اے وعدہ پراموش میں کیا آپ نے بھی کسی استاد سے سیکھا یا صرف ان لیجنڈز کے گانے گاہ گئے ہی سیکھا ہے میرے استاد بھی ہے جن کا نام ہے علی شیب جو کہ کسی طارق کے محتاج نہیں ہے جو ہمارے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے پر اسی ملک میں جاتے ہیں ساج میں نا آپ سے ایک گانہ ہے میری فرمائش پہ کہ کوئی پنجابی فوک سنائیں ساجن پریت لگا کے دو دے سر مت جانا دور دے سر مت جانا بسو ہماری نگری میں موہ سندر مک دکلا جا موہ سندر مک دکلا دکلا موہ سندر مک دیا مل سامن یار وے میرے لولو چک پکار وے میرے لولو چک پکار وے ہنک دیا مل سامن یار وے سعاد ابھی آپ ایک سجاد علی کا گانہ تھا پنجابی کا راوی ابھی آپ سنا رہے تھے تو کیا وہ گانہ آپ ناظرین کو بھی سنائیں گے جیتھو کدیرہ بھی لنگ جائے حیاتی پنجابی بڑھ جائے جیتھو کدیرہ بھی لنگ جائے حیاتی پنجابی بڑھ جائے میں بیڑیاں ہزار توڑلا میں پڑی چو سانی چوڑلا جیتھو کدیرہ بھی لنگ جائے جے راوی ویچ پاڑی کوئی نئی تے اپڑی کہاڑی کوئی نئی جے سنگ بیلی آر کوئی نا جے راوی ویچ پاڑی جے راوی ویچ پاڑی کوئی نئی تے اپڑی کہاڑی کوئی نئی جے سنگ بیلی آر کوئی نا تے کس نو سنانی کوئی نئی اکھچ دریا کھول کے میں زخم دی تھا تے روڑلا جے تھو کدیرہ بھی لگ جائے آپ کے گانوں میں لیجنڈز کی چھلک نظر آتی ہے میری کمپوزیشن ہے جو میرے پیشن ہے انہوں نے میرے ساتھ بیلیٹ کیا ہے تیرے نال لائی میں تا عمر گواہی میں تا عشق تیرے بھی پاہی آپ گھر پائی میں تا اوہ سن میرے یاراوے اوہ دل داراوے اوہ دل دارا چنگانیوں کی تا دل توڑ کے تیرے نال لائی میں تا عمر گواہی میں تا استاد نصرت فتح علی خان کی کوئی گزل کوئی گانا جو آپ سنانا چاہیں تو کچھ سنائیے نصرت فتح علی خان صاحب کا پیشن ہے موسیقی جائے مان سامرے تورے بین جیا جائے مان جلو تیرے پیار میں کروں انتظار پیار کسی سے کہا جائے نا سامرے تورے بین جیا جائے یاد تہاری مورا من تڑپائے ساری رینہ نیند نہ یاد تہاری مورا من تڑپائے ساری نیند نہ یاد موسیقی 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 ٹویلپ نیوز کے پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ اہد کیا ہے کہ نیو ٹیلنٹ کو پاکستان کے سامنے لے کے ہیں مگر میری گزارش ہے پاکستانی عوام سے پوری دنیا سے کہ ان جیسے لڑکوں کو لڑکیوں کو موقع ملنا چاہے کسی شاعر نے ساد سندھو جیسے فنکاروں کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبی چاہتیں میرے نام کر میرے دل کے سائے میں آ ذرا میری دھڑکنوں میں قیام کر یہ جو میرے لفظوں کے پھول ہیں یہ تیرے رستے کی دھول ہیں کبھی ان سے سن میری داستان کبھی ان کے ساتھ کلام کر اپنے میزبان کو اجازت دیجئے گا رانہ بابر مسود خدا حافظ موسیقی موسیقی